انہی میں حلال اور حرام آزا کا مسئلہ ہے کہ جانور کی کون سی چیزیں کھانی چاہیے کون سی نہ کھائیں کس کو جائز کہا گیا ہے کس کو ناجائز کہا گیا ہے کس کو مکروہ کہا گیا ہے اور کس کو مکروہ نہیں کہا گیا اس کو دیکھنا چاہیے اور یہ تو ہر بندے کو یاد ہونا چاہیے ہر بندے کی معلومات میں ہونا چاہیے اور آج حال یہ ہے کہ بالکل اس بارے میں لوگ نہ سوچتے ہیں اور نہ ہی دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے یہ شئی آگئی ہے جانوردی ہر بلا کھو جا وہ کہتے ہیں جھپکتو ملکتو ہڑپتو یوں نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز آپ کھا جائیں آپ کے لئے شریعت کے حقام موجود ہیں مصنف عبد الرزاق کے جلد چار کے صفحہ چار سو نو پر اسنن القبرہ کے جلد دس کے صفحہ سات پر بابو ما یک رو من الشات کے تاعت حضرت امام مجاہد رحمت اللہ علیہ نے روایت ذکر فرمائیے حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگردیں خاص ہیں امام المفسرین کے شاگردیں امام المفسرین ہیں یہ فرماتے ہیں کہانا رسول اللہ علیہ وسلم یک رو من الشات سبع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانور سے سات چیزوں کو ناپسند کرتے تھے جن سات چیزوں کو نہیں کھانا وہ سات چیزیں کیا ہیں فرمائے یہ چیزیں ہیں نمبر ایک دم مصفو بہتا ہوا خون جو اندز زبا زبا کے وقت نکل رہا ہوتا ہے مکمل اندر والا خون نہیں ہے زبا والا اس کے اوپر مسئلہ ہے کہ زبا والا خون کپڑے پہ لگ گیا ہے تو اس کو دھو کر نماز پڑھیں گے اور اگر بوٹیاں بنانے والا خون لگ گیا تو اس کے دھونے کی بزرور بھی نہیں رہتی کیونکہ وہ خون ناپاک نہیں ہے مادہ جانور کی شرمگاہ خسیتین غدود نر جانور کی پشابگاہ مسانہ اور پتہ